بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ کے لوائکین ہزارہ فرادری کے لوگوں آپ شب کو السلام علیکم نیائیتی دکھ کے موقع پہ آئے ہیں آپ کے پاس شہمن بلاول بٹو زرداری کے ساتھ اور صحابق وزیر اعظم یوسف عزا گلانی کے ساتھ میں یہاں حاضر ہوں میں اصل میں پرسوں پہلے آنا چاہتا تھا پرسوں کا بنائے تھا پروگرام کے کل جو گزر گیا اس دن میں آؤں لیکن حکومت بلوچستان سے وہ اجازت نہیں ملی ادھر آنے کی شہمن صاحب بھی کل یہاں آنا چاہتے تھے پھر آج ہم صبح پہلے ایک جہاز میں بیٹھے اس کا انجن نہیں سٹارٹ ہوا ہمیں اترنا پڑا اور پھر ہم کہیں اور سے ایک جہاز ارینج کرتے تاکہ ہم آپ کے پاس وقت سے پہنچ سکے حاضر ہوئے اس اندوناک واقعہ میں آپ سب سے آپ کے غم میں شریک ہونے کے لئے آئے ہوں اور اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جل سے جل ان وحشی قاتلوں کو جنہوں نے وحشت کا ثبوت دیا ہے جل سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے ان کو عبرتناک سزا دی جائے آپ کے غم تمہیں پتہ ہے کسی پیارے کا ایسے شہید ہو جانا ہماری پوری پارٹی شہدہ کے کئی جنازے اٹھا چکی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شہیدوں کا غم کیا ہوتا ہے آپ کے جوان بچے جن کو ان دہشتگردوں نے ان وحشیوں نے آپ سے ایسے چھین لیا اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دیں اللہ تعالی آپ کو یہ حمد دے کہ آپ سبر سے یہ اتنا بڑا دکھ برداشت کر سکیں میں اپنی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے اور حکومت سندھ کی طرف سے آپ کے ساتھ افسوس اور اظہار ایک جیتی کرنے آئے ہوں سندھ میں بھی کراچی شہر میں اس وقت آپ کے بھائی آپ کے دوست کئی جگہ پہ سراپہ اتجاج ہیں دھرنوں میں بیٹھے ہیں حکومت سندھ ان کے ساتھ ہے میرے وزراء تقریباً ہر دھرنے میں گئے ہیں میرے ہم نے جو سیکیورٹی کے ہمارے لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ ان کو پوری سیکیورٹی دی جائے اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں خود اس وقت جب میں ائرپورٹ کی طرف آ رہا تھا تو ائرپورٹ کا راستہ پندرہ بیس منٹ کا ہے لیکن دھرنوں کی وجہ سے ہم نے کہا نہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے ان کو تنگ نہیں کرنا ہے ہم اپنا راستہ بدلیں گے اور ہم تقریباً ڈیڑھ پہنے دو گھنٹے میں ائرپورٹ پہنچیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا شہمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیراعظم یسپزا گلانی صاحب بھی آپ سے آپ کے دکھ میں شریک ہوں گے میں ایک بار پھر اپنی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے آپ کے ساتھ آپ کا دکھ پانٹ میں آئے ہوگا آپ کی بڑی مہربانی